اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی عباس اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں علی عباس ویلوگر امید کرتا ہوں کہ تمام دوست قیریت سے ہوں گے دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں سے معذرت بہت دن ہو گئے میں نے ویلوگ نہیں بنایا اس کی وجہ ہے اس کی ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ بھائی میں مصروف تھا کام پر مصروف تھا میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کس وجہ سے کیا کام تھا سب کچھ ڈیٹیل دکھاتا ہوں تو بھائی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو میں مصروف ہوں یہاں پر یہ گھر کا کام ہو رہا ہے یقین کریں کہ حالت بہت ہی ٹائٹ ہوئی پڑی ہے ابھی تو میں نہا کے آیا ہوں بس گزارہ مزارہ کر کے آیا ہوں لگتا نہیں کہ نہا کے آیا ہوں آپ مجھے پہلے دیکھتے نا کہ نہانے سے پہلے یقین کہ نے بہت ہی عجیب ہو لیا بہت ہی دگڑ بگڑ جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا کیادی بہت در سے بعد جب جیل سے نکلتا ہے تو اس کی حالت ہوتی ہے وہی حالت تھی میری بھی اب یہ بچوں کو دیکھیں سکول سے چھٹی ہے جن کو اتوار ہے تو اس لیے یہ بھی آج یہاں پر آگئے ہیں ہمیں تنگ کرنے کے لیے ہاں بھائی آپ سنیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو یہ کام ہو رہا ہے یہ بھائی کام کر رہے ہیں یقین کرنے کے ساتھ ہم نے بھی بہت کام کیا ہے بہت تھکاوٹ ہے جسم میں بہت کیا کہتے ہیں بیچینی ہے رات کو جب جا کر سوتے ہیں نا بہت زبردست نہیں آتی ہے تو کافی سستی چڑی ہوئی ہے کمرے بھی کیا اچھی بچے بھائی کمرے بھی تیار ہو چکے ہیں یہ بھائی بھائی کا نام میں بھول گیا ہوں تھکاوٹ کی وجہ صاحب کیا نام ہے آپ کا حضور بخش جو ہیں اٹھوں کو جی پانی مار رہے ہیں ترائی کر رہے ہیں یہ استاد حنیف مٹی لا رہے ہیں اندر بار سے اٹھا کر وہ اوپر جی استاد یوسف صاحب جو مٹی مطلب بچھا کر شد کے اوپر اس کے پر پھر وہ شاپر دیکھ کر اس کو وہ پھر سمٹ کریں گے پلستر کریں گے یہ استاد صاحب اس بھائی آپ کا نام کیا ہے کاشف یہ کاشف بھائی ادھر یہ واش روم کے جو ایرے ہیں یہاں پر اس نے پہلے نیچے روڑی ڈالی ہے پھر ترائی کر کے یہ سیٹنگ کر لیں تو بھائی بھی تھوڑا بیٹھ گئے ہیں تھک گئے ہیں تو یہی بس ادھر ہیں تو اس لئے بھائی کافی دن ہو گئے ہیں ویلوگ نہیں بنایا تو اس کے لئے بھائی یقین کریں اتنی تھکاوٹ ہے اتنی سستی ہے کہ چار بھائی سے اٹھنے کو دل بھی نہیں کر رہا دل کرتا ہے بھائی لیٹے رہے ہیں سوئے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں لیکن اپنا کام ہے گھر کا کام ہے اوے لڑوں نہیں اپنے گھر کا کام ہے کرنے میں خوشی ہو رہی ہے اچھا لگا تو بھی خوشی ہو رہا ہے دوستو ماظرت یار یہ بچے جو ہیں مجھے بھی ڈسٹ اپ کر رہے ہیں ویڈیو کو بھی ڈسٹ اپ کریں گے یہ ظاہر اسی بات ہے دیکھنے والے بھی ڈسٹ اپ ہوں گے تو اس کے لیے ماظرت تاڑی بھی بہت بڑی ہو چکی ہے کافی دن ہو گئے اندھاڑی بھی نہیں بنوائی سیٹنگ نہیں کروائی یہ بالوں کی سیٹنگ کروانی ہے بال بھی بڑے ہو چکے ہیں داڑی بھی بہت بڑی ہو چکی ہے الجن ہو رہی ہے ان کی بھی سیٹنگ کروانی ہے لیکن کیا کریں بھائی محتضی مصروفیات ہے اس کی وجہ سے نہیں جا سکا جائیں گے سیٹنگ کروانا ان کو دیکھیں ان کو دیکھیں ویڈیو میں آنے کا شوق ان کے اندر کریز دیکھیں ویڈیو میں آنے کا تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا خیال آتے ہیں ویڈیو کے بارے میں ویلوگ کے بارے میں سب سے پہلے ہم زیب بھائی سے پوچھیں لیے بیکار بچے نہ تو بات کرتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں بس دانت نکالتے ہیں اور تنگ کرتے آپ لوگ سکول کیوں نہیں گئی آج چھٹی آج چھٹی اتوار کی چھٹی ہے تو مجھے تنگ کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں ہوئے ہیں یا ایس ادھر بیٹھے سکون سے لیکن مستاد محترم نے کہا ہے کہ بھائی ہنٹوں کو پانی مارو ترائی کرو ہمارے پاس بندوں کی کمی ہے وہ بندے دوسرا کام کریں گے آپ تب تک ہنٹوں کو پانی لگائیں ان کی ترائی کریں میں نے کہا جی حاضر جناب پابدار تو ابھی بھائی مجھے دیں مجھے دیں بھائی مجھے پکڑا دیں مجھے پکڑا دیں مجھے پکڑا دیں بھائی ہم ذرا اوپر آ چکے ہیں یہ ماحول دیکھنے کے لیے یہ نظارہ دیکھنے کے لیے کہ اوپر بھائی کیا ہو رہا ہے یہ دوست بھی کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں نا مٹی لگا کر اس کی لیول کریں گے اس کے علاوہ چاروں طرف اس مٹیں لگائیں گے پھر اس کو پکی پلستر کریں گے بس یہ آپ کو دکھانا تھا یہ استاد یوسف صاحب جو ہیں لگے ہوئے ایک اور دوستیں وہ حضور بش تو وہ بھائی مٹی لے کر آ رہے ہیں مجھے اب سیڑی سے نیچے اترنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ جو ہے نا بورے سمٹ والے بورے اس میں وہ بھائی مٹی بھر کر لا رہے ہیں پھر اپنے کاندھوں پر شولڈر پر رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اس لکڑ والی سیڑی سے اوپر چڑھ کر تو وہ استاد کو دیرے مٹی پھر وہ استاد اوپر اپنے طریقے سے لیول کر رہے ہیں گرمی بھی ہے بہت یار محنت والا کام ہے بہت مشکل کام ہے ڈیفیکلٹ ہے کافی لیکن کیا کریں بھائی روزی کے لیے کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ان کو اپریشیٹ کیا کریں ان لوگوں کا خاص خیال رکھا کریں جہاں کہیں بھی آپ لوگ کام کروائیں ان لوگوں سے ان لوگوں کا خاص خیال رکھا کریں بھائی بس یہی میری ایک ریکمینڈیشن ہے دوستو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا مشکل کام ہے یقینا انتہائی مشکل کام ہے تو ایک اور گزارش ہے حکمرانوں سے بھی اور جو بھی ہیں ملک کے ذمہ دار ہیں ان سے گزارش ہے کہ براہ اکرم ان لیبرز کے ان کے جو ہیں اجرت کو بڑھایا جائے ان کی اجرت کو کیونکہ ان کی اجرت بہت کم ہے جس حساب سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی جو ہے یقین کریں ڈبل ٹریپل فور گنا فائیو گنا بڑھ گئی ہے لیکن ان کی اجرت جو ہے وہی پر ہی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سرہ سر زیادتی ہے تو براہ اکرم جہاں تک بھی میری ویڈیو پہنچ سکے تو خدارہ اس پر ضرور غور کیجئے گا تو ان کی اجرت بڑھائیں لازمی کیونکہ ان کے بیار بچے ہیں فیملی ہے ضروریات ہیں زندگی ہے دکھ ہے سکھ ہے شادی ہے غمی ہے آنا ہے جانا ہے ہزار مشکلات ہزاروں کام ہیں تو یقین کیجئے کہ ہر حالت میں ان کی اجرت بڑھنی چاہیے ہاں حفاظ ان کو بولو کہ میرا چینل سبسکرائب کریں بولو یار حسنے کو نہیں کہا ان کو بولو کہ میرا چینل سبسکرائب کریں بولو بولو یار بولو آیاں لیں گے دیکھا پانی مارنا تو دا پانی کریں گے دیکھا تو دیکھا تو دیکھا تو دیکھا تو ہزار سے کامے کے لئے دیکھا تو دیکھا تو دیکھا تو دیکھا تو غres جی استاد لگے ہوئے ہیں استاد حضور بکش صاحب ماشا اللہ جی بہت بہترین اور صاف سترا کام کرتے ہیں یہ استاد وہ مولوی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں ساتھ میں ادھر جی حنیف بھائی بھی لگے ہوئے ہیں ماشا اللہ کیا بات ہے ہاں دوستو ہمارا ویلوگ ختم ہو چکا ہے ہینڈ ہو چکا ہے ہمارے ویلوگ کا بس یہ چھوٹا سا ویلوگ تھا کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے ویلوگ نہیں بنایا تھا اس طرف دیکھیں ماشا اللہ منظر کیا خوبصورت منظر ہے یار پیچھے تو سورج ہے یہ ویڈیو میں نظر کیوں نہیں آ رہا یہ ہاں دوستو اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے دوست علی عباس کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ پاکستان لند آباد